اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل رمضان المبارک کا پہلا دن ہے تو سب کو میری طرف سے ہڈواز رمضان المبارک تو بات کرتے ہیں ڈیلی ہم ملیشیا کی پروسس کی حوالے سے تو ڈیلی بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کچھ اس سے ہٹ کے بات کریں گے کچھ ملیشیا میں پردیسیوں کی لائف کے حساب سے بات کریں گے مشکلات کس طرح کی ہوتی ہیں پھر رمضان یا کس طرح گزارا جاتا ہے ان پی او پر بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردیسی جو ہوتے ہیں پردیسی بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں اپنے ہر دوست کے بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ یار پردیسی بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز اپنی جان اور اپنی عزت نفس کے ساتھ سمجھوتا کر کے پردیس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ بڑے دل والے لوگ ہی کر سکتے ہیں یہاں ہر روز آپ کو کسی نہ کسی کی باتیں بھی سننے کو مل سکتی ہیں ہر کسی کی باتیں سن کے آپ دھرگزر کرتے ہیں شاید وہ لوگ بھی دھرگزر کر جائیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی بات نہ مانی جو وہ کہتے ہوتے ہیں ماں باپ کے بوت لانڈلے ہوتے ہیں یہاں لوگوں کی ہر بات ماننی پڑتی ہے پردیس کے حساب سے زندگی گزارنی پڑتی ہے یہاں پردیس ایک سمجھوتے کا نام ہے اور پردیسی میں اکثر یہ لفظ سنتا بھی رہتا ہوں کہ یار آپ پردیس یہاں کے بدل گئے ہو آپ ہمیں رابطہ نہیں کرتے پردیسی کبھی بھی خودگرز آدمی نہیں ہو سکتا پردیسی کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا پردیسی کبھی بھی لا پروان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے وہ اپنی بارا بارا گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنی تمام تر مصروفیات خود ایک اکیلا بندہ اپنے سر پہ لیتا ہے اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا پردیسی نے سب مشکلات اپنے سر پہ لینی ہوتی ہیں وہ کر کے بھی وہ اپنوں کو ہر آدمی کو اپنا اپنا ٹائم دیتا ہے اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ پردیسی کبھی بھی لا پروان نہیں ہو سکتا کیونکہ پردیسی وہ لوگ ہیں جو شاید اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو بڑے ناز و نخرے سے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں گھر میں دس دس بارا بارا بجے تک اٹھنے والے لوگ یہاں صبح چھ بجے اٹھ کے جب کام کے لیے نکلتے ہیں نا اسی چیز سے ہی آدمی انتظر لگا سکتا ہے کہ پردیسی لوگ کتنے لا پروان ہیں تو باقی رمضان بھی آگے ہیں تو رمضان میں پردیسیوں کے لیے کافی ایک چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ جگہیں ملیشیا کے حساب سے میں بات کروں کئی جگہوں پر ہاف ٹائم مل جاتا ہے کہ آدھا دن آپ کام کرو اور آدھا دن آپ رست کرو لیکن بہت کمپنیاں نہیں کرتی ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ یار پورا دن کام بھی کرنا اور رمضان بھی اوپر سے اور پردیسیوں کا یہ ہوتا ہے کہ صبح چھ بجے اٹھ کے جانا ہوتا ہے پھر رات کو جاگنا پھر صبح چھ بجے اٹھ کے جانا یہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن تو یہ بات ہے پردیسیوں کی تو رمضان کی ٹائم دن کو سری کے ٹائم اٹھنا پھر صبح چھ بجے اٹھ کے جانا اور شام کو پانچ چھ بجے آنا اور پھر افتاری کے لیے سامان ریڈی کرنا پھر کبھی کسی جگہ پردیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سائیڈ کنسٹرکشن ورک ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سائیڈ ایریے پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ نے تھوڑا سا شاپ پہ بھی جانا ہوگا وہاں سے بھی لینا ہوگا پھر پہنچنا ہوگا یہ ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن اصل زندگی یہ ہی ہے انسان کو بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتے ہیں بہت سے آدمی جو آدمی کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ہاں زندگی ہے مشکل کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے ماں باپ اپنے بین بھائی اپنے بیوے بچوں کو چھوڑ کے ایک پرائی ملک میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سننے میں بہت آسان ہوتا ہے دیکھنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب آدمی اس چیز میں آ جاتا ہے نا پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار واقع بہت مشکل ہے اس لیے سب کو میری طرف سے رمضان المبارک اور باقی سوری میں ایک بات بھی کرنوں بہت لوگوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ پوسٹ کوڈ کیا ہوتا ہے پوسٹ کوڈ آپ گوگل پہ جائیں گے وہاں سے آپ سرچ کریں گے اپنا جس بھی جگہ رہ رہے ہیں وہاں کا پوسٹ کوڈ آپ کو مل جائے گے آپ گوگل پہ جائیں گے گوگل پہ آپ جس بھی جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ کا لکھیں گے آگے آپ لکھیں گے پوسٹ کوڈ پوسٹ کوڈ آپ کو مل جائے گا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کا ایک پوسٹ کوڈ ہوتا ہے داک خانہ وہ ہوتا ہے اس کا آپ نے وہاں لکھنا ہوتا ہے وہ آپ گوگل پہ لکھیں گے اس کو آپ کو مل جائے گا اس میں کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ گوگل پہ جب سرچ کرتے ہیں آپ کو ہر چیز مل جاتے ہیں باقی اپنا خیال رکھیں رمضان المبارک دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیچ بلاغ میں ملتے ہیں